گائز تو پچھلے اپیسوڈ میں آپ لوگ نے دیکھا تھا کہ سمندر کے نیچے سے ایک گارجیلا باہر نکلتا ہے اور اس کے بعد اپنی فلیس اوپی کی ٹیم اور ایونجر کی ٹیم دونوں مل کر کے اس گارجیلا کو روکنے کی کوسیز کرتے ہیں پر گائز یہ گارجیلا کافی جادہ بڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد جائنٹ سار کھلڈ را کرنے کے بعد یہ گارجیلا ہارتا ہے پر ایک منٹ گائز آخر کس نے اس گارجیلا کو اس لاسینٹوس میں بھیجا تھا اور اب وہ کون سا منٹر لاسینٹوس میں بھیجنے والا ہے گائز اگر تمہیں جاننا ہے تو یہ بیڈے تمہیں پورا دیکھنا پڑے گا پر اس سے پہلے جلد اسے بیڈیو کا لائک چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ باکس میں فلیس اوپی لکھنا نہ بھولنا چلو گائز دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ایک بار پھر لاسینٹوس میں ایک خطرناک منٹر نے اٹیک کر دیا ہے یہ منٹر دیکھنے میں تو کسی ٹرین کی طرح لگ رہا ہے پر یہ کوئی معمولی ٹرین نہیں بلکہ ایک جان لے وہاں خوکھار منٹر ہے اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو گھر سے پہل مٹی کرنا پتہ نہیں یار ایوینجر کتے ہیں ایک سوپی بیا ایک ہر ہمارے لاسینٹوس میں چل کیا رہا ہے پھر سے ایک خطرناک منٹر لاسینٹوس میں کھلا گھوم رہا ہے اور یار میں نے تو سنا ہے اس کی چھے چھے ٹانگے ہیں ارے سینچر یہ کوئی نارمل منٹر نہیں ہے بلکہ چوچو چاس دا ہورر ٹرین ہے اور تجھے پتہ یہ کتنا جادہ خطرناک ہے یار آز تو ہم لوگوں کو خطرناک سے خطرناک بندوں کو ڈراؤ کرنا پڑے گا نہیں تو یار آز ہم لوگ پکا ہارنے والے ہیں اور فلاسو میں بھائی آخر کون ہے جو اتنا ہے بڑے چوچو چاس دا مانسٹر ٹرین کو روک سکتا ہے کسے ڈراؤ کرے ہم لوگ آرین مین تجھے پتہ ہے نا اگر اتنے خطرناک منٹر ہو تو اسے صرف ایک ہی آدمی روک سکتا ہے اور وہ ہے اپنا حلق تو گائز آج ہم لوگ پھر سے ایک خطرناک حلق کو ڈراؤ کرنے والے ہیں اب جلدی بتاؤ تم لوگوں میں سب سے پہلے ڈراؤ کرنے کے لئے کون جانے والا ہے بلاسو بھی بھائی اگر ایسی بات ہے تو سب سے پہلے تو ڈراؤ کرنے کے لئے میں ہی جاؤں گا بس اب دیکھتے جاؤ میں کتنا خطرناک حلق ڈراؤ کرتا ہوں یار ایسا حلق تو آپ لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا اوکے گائز تو سب سے پہلے جا رہا ہے اپنا چاپ چلو دیکھتے یار چاپ کتنا خطرناک حلق ڈراؤ کرتا ہے پر اس سے پہلے جلدی سے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائبر کمینٹ باکس میں چاپ اوپی لکھ دو گائز چاپ میرے بھائی آج آخر تو کون سا حلق بنا رہا ہے بھائی یہ والا حلق تو کیاپی زیادہ تگرے لگ رہا ہے یار پر مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ آخر یہ کون سا حلق ہے یار کہیں یہ اورنج حلق یا ریڈ کلر کا کوئی حلق تھی نہیں ہے آیا چاپ آخر تو بنا کیا رہا ہے میرے کو تو یہ نیسن مرا آخر یہ کون سا حلق ہے کیونکہ ہمارا سامنا چو چو چاہز دکھتناک ٹرین سے ہونے والا ہے بھائی اس کا مکہ تو کافی زیادہ تگڑا لگ رہا ہے اور بھائی سا باڑی بھی تو کافی اچھی بنا رہا ہے اس کا ارے یار آرن مین تو ٹینشن نہ لے میرا یہ حلق نا چوڑ پور ڈالے گا اس ٹین کو اس کو پتا ہی نہیں ہے کس کا پالا کس سے پڑا ہے بھائی یہ تو پورا گھری توڑ ڈالتا ہے وہ ٹین کیا ہے یہ دیکھ میں نے اس کا تھوڑ بڑا برا جیا اب جلدی جلدی سے میں اس کے اندر کلر بڑھ دیتا ہوں یہ کیسے لگا بولو میں بلو حلق بنا رہا تھا او گاز یہ دیکھو یار اپنا بھائی چاپ تو خطرناک بلو حلق بنا رہا ہے بھائی میرے کو پتا ہے بلو حلق کافی جادہ طاقت آ رہا ہے اور یہ دیکھو بھائی اس کی سیڈنگ بھی چالوں کر چکا ہے بلکہ بھی بھائی یہ کوئی نارمل بلو حلق نہیں ہے بلکہ اس کا نام ہے سوپر بلو حلق ابھی رک جاؤ ٹھوڑی دن میں آپ کو پتا لگ جائے گا ایک بار میں اس کی سیڈنگ پوری کرتوں یہ دیکھو میں نے اس کے بعد سے میں سیڈنگ کر دی اب میں اس کے چیز کے پاس سیڈنگ کر رہا ہوں اس کے بعد میں اس کے پیروں کے پاس بھی سیڈنگ کروں گا اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا میں کیوں بول رہا ہوں کہ یہ سوپر بلو حلق ہے ارے یار یہ والا حلق تو میرے سے بھی جادہ طاقت وار لگ رہا ہے ہاں یار صحیح بولا یہ حلق تو کافی جادہ طاقت وار لگ رہا ہے یار جلدی جلدی سے اس کے آئی لائٹنگ کر دے چاپ میرے بھائی تو نے اس کے پیر کے پاس سیڈنگ نہیں کی ارے یار اس کے سیڈنگ کے دن کے بعد تو یہ اور بھی جادہ تھیڈی لگنے لگا ہے اس کے پیروں کے پاس بھی تجھے دینی چاہیے یار اوہو یہ ہوئی نا بات اب جا کر کے اس کے پیل کے پاس یہاں تھوڑا مسل بسا لگ رہے ہیں یہ دیکھو میں نے اس کے ہائی لائٹنگ کر دی ہے اب تمہیں پتا لگے گا میں کیوں بول رہا تھا یہ سوپر حلق ہے ایک منا گائز آگے رہا اپنا چاپ یہ کیا بنا رہا ہے بھائی اس کے پیر بڑی بھی یہ ٹیٹو کیوں بنا رہا ہے آرہ وہ اس لئے کیونکہ یہ سوپر بلو حلق ہے میں نے پہلی بولا تھا نا یہ دیکھو میں نے اس کے سارے ٹیٹو کو کلر کر دیا اب یہ دیکھنے میں کسی لگ رہا ہے گائز اپنا سوپر بلو حلق تو کافی جوڑا اوپی لگ رہا ہے چلو گائز مجھے لگتے ہیں پوری طرح سے کمپلیٹ ہو چکا ہے چلو دیکھتے ہیں کہ یہ ریا لائپ میں آتا ہے کی نہیں یہ دیکھو فلیس آبی بھائی آگیا میرا سوپر بلو حلق اور اس کے سامنے کوئی بھی نیچ چھتا ہے ارے چاپ وہ تو فائٹ کے بعد ہی پتہ لگے گا کی یہ اٹکے گا یا وہ خطرناک چوچو چالز اوہ اٹکلے تجھے میرے پر ڈاؤڈ ہے گیا اس چوچو چالز کے تمہارے چھوٹی کر دوں گا پر اگر تُنے زیادہ بولا تو اس سے پالے میں تجھے دھوڑا لوں گا تم سب بس دیکھتے جاؤ میں اس ٹین کے چھے کے چھے پیر کیسے توڑتا ہوں ارے ایسا لگتا ہے ہمارے اس سوپر بلو حلق کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ چوچو چالز کتنا زیادہ تاگتور ہے کوئی بات نہیں سینچائنی سے ابھی پتہ لگ جائے گا یہ پتہ چلا نا یہ کتنا زیادہ تاگتور ہے بھائی یہ چوچو چالز ہے کافی تاگتور ہے پر یہ کیا گائز اپنا سوپر بلو حلق تو کافی تاگتور نکلا یا چوچو چالز کو بھائی یہ مار رہا ہے میں نے کیا بولا تھا میرا سوپر حل کافی جادہ تاگتوارا ہے بھائیس کے سامنے کوئی ریٹکنے والا ہے چوچو چارلز کے تو چھوٹے ہونے والی ہے او بھائیس اب یہ دیکھو یار اپنے حل کو یہ پتہ لگ چکا ہے کہ وہ چوچو چارلز کے اگر نیچے رہے گا تو بھائی بچہ رہے گا اور وہ وہی کر رہے گا اس برڈے یار یہ نا کافی جادہ تاگتوارا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اپنا حل جادہ دیر تک ٹھیک بھی پائے گا اس کے سامنے بھائیس اب بھائیس ہمارا حل اس کے سامنے کافی جادہ چھوٹا ہے اتنی جادہ چھوٹا ہونے کی قرارن وہ اسے مار بھی نہیں پا رہا ہے اسے اور بھائی بڑا ہونا ہوگا بھائیس یہ چوچو چارلز تو دیکھنے میں کافی جادہ بھیانک ہے بھائیس کے مکڑی کے طرح پیر کافی جادہ خطرناک لگ رہے ہیں اور ٹونی یہ دیکھ یار اپنا حل کتنے خطرناک طریقے سے فائٹ کر رہا ہے لگتا صحیح میں یہ چوچو چارلز کو ہرا دے گا چلو سوپر بلو ہلک تم یہ کر سکتے ہو مجھے پورا بزواز ہے کہ تو آرام سے اس مکڑی والے ٹرین کو مار ڈالو گے ہاں سوپر بلو ہلک تم یہ کر سکتے ہو کیا کرے ہو یاد یہ تو سر مار کھارا ارے بھائی کہہ رہے ہو چوچو چارلز پیچھے ہے گائیس ہم لوگوں کو ہمارے سوپر ہلک کو سپورٹ کرنا ہی پڑے گا جلدی سے کمین باکس میں جاوا اور سوپر ہلک اوپی لگ دو گائیس اوہ نہیں یہ تو اس کے ڈائرک اٹک میں آ چکا ہے اسے تو ہمارا ہلک ساری پاور سروک لی ہے یار ایسے کسی چلے گا یار ہمارا ہلک کیا کر رہا ہے چوپ تیرا یہ سوپر بلو ہلک تو صرف ماری کھارا ہے بھائی یہ دیکھ اس نے تو ڈائرک اٹک لے لیا ارے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا بھی جان بچا ہوگا سینچین یہ چوچو چارلز ٹرین تو کافی جادہ خطرنا گے یار اوہ بھائی صاحب یہ دیکھو اپنے سوپر بلو ہلک کا کیا حال کیا اس نے گائیس مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سوپر ہلک کو ادھر سے نکلنا ہی پڑے گا بھائی اگر تھوڑی دیر اور یہ ٹکار آنا تو یہ پکا مارا جائے گا بھائیس اوہ بھائی بھائی ایکھر وہ یہاں سے بھاگے کر کسے وہ تو اس کو چھوڑی نہیں رہا ہے اے بھائیگو ہلک بھائیگو اگر تم زیادہ دے تو کوئی ٹک ہوگے تو تمہاری ہلک پسلی ٹوٹ جائے گی گائیس یہ چوچو چارلز تو ہمارے ہلک کو دوڑا دوڑا کے مار رہا ہے بھائی اتنا خطرناک پاور تو میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کسی مانسٹر میں ارے یار یہ کیا خاکر کیا ہے یہ تو بھائی پمپ بھی فیک رہا ہے آرہ سوپر بلو ہلک نکل لو یار یہ تمہارے بسکے نہیں ہے یہ تمہارے نہیں ہو پائے گا نکلو بھاگو بھاگو اچھا ہوا یار ہمارا سوپر بلو ہلک یہاں سے بھاگ گیا بھائی صاحب جتنا سوچا تھا یہ مانسٹر والا ٹرین تو اور بھی چودہ خطرناک نکل گیا اس کو تو کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا گائز اپنے کو نہ کوئی اور خطرناک بندہ ڈراؤ کرنا پڑے گا جو کہ بھائی اس کی چھے کے چھے ٹانگیں توڑ دے اس کے بعد اس کو سمجھ آئے گا اس نے کس سے پنگا لے لیا ہے تو جلدی سے بولو بھائی اب تم لوگوں میں ڈراؤ کرنے کے لئے کون جانے والا ہے بھائی کس میں دم ہے جو بھائی اس کو ہرا سکے ارے فلاس اپی بھی ہے کس میں دم کا کیا مطلب ہے آپ کو پتہ ہے نا میں ہی سب سے جاری شٹرونگ ہوں بس دیکھتے جاؤ میں کیا بنانے والا ہوں میرا یہ والا بندہ تو اس کو پکا ہرا دے گا ڈراؤ کرنے کے لئے بھائی سینچن کوئی خطرناک ہلک لگ رہا بنائے گا ڈیار سینچن تو کیا بنا رہا یا تجھے ہلک بنانے کو بولا چاہ تو بابا جی بنا رہا ہے چوپ میرے بھائی یہ کوئی بابا جی نہیں ہے بلکہ یہ سارے ہلک کا باب ہے دیکھتا جا میں کیا بنا رہا ہوں تجھے پتہ ہے یہ بھی ایک سوپر ہلک ہے سینچن چاہے تو جتنے بھی کوشش کر لے تیرا یہ ہلک نہیں ٹکڑے والا ڈیار سینچن یہ تو دیکھنے میں دادو ہلک کی طرح لگ رہا ہے ارے ہاں ٹونی انکل یہ دادو ہلک ہی ہے پر یہ کوئی نورمل دادو ہلک نہیں ہے یہ سوپر بلو دادو ہلک میں نے بولا تھا نا میں ایک خاص بنا ہوں گا اور یہ دیکھتے جاؤ میں نے کتنا اوپی بنایا ہے اس کو اب جلدی جلدی سے میں اس کی سیڈنگ ویڈنگ کرتا ہوں او بھائی سا میں نے دادو ہلک تو دیکھا تھا پر یہ تو پورا کا پورا بلو کلر کا ہے بلو کلر کا دادو ہلک ہے تو کافی چاہ دے خطرناک لگ رہا ہے ہاں یار اب تو مجھے بھی ڈر لگنے لگا ہے مجھے ایسا لگتا یہ ٹرین والے کو چھوٹے کر دے گا چل یار تو یہ کر سکتا ہے مجھے پکا بروسہ ہے سنچان اس کے بائی سیپس کے بعد سچے سے سیڈنگ دینا یار اس کے مسل سچے سے پتا نہیں لگ رہا ہے اور اس کے پیر کے پاس بھی دنا سنچان تینا اس کے پیر نہیں بنایا ہے ابھی تا ہلک بھائی رک جاؤ یہ دیکھو میں اس کے پیر بنانا شروع بھی کر چکا ہوں یہ میں نے یہ پیر کے پاس سیڈنگ کر دی ہے اور یہ دیکھو اب یہ پوری طرح سے کپلیٹ ہو چکا ہے اب جلدی جلدی سے میں اس کے ہائلائٹنگ کرتا ہوں اس کے بعد میں بتاؤں گا یہ سوپر کیوں ہونے والا ہے پھر اس کی داڑی تو بنا دوں میں یار سنچان داڑی میں تھوڑے بال والی سیڈنگ کر دیں ہاں یار اسی طرح کر کے آو بھائی ساب آپ تو یہ پوری طرح سے داڑی لگ رہا ہے بھائیس یہاں پر لگ رہا کہ کچھ اور ہونے والا او بھائی ساب اپنا سنچان تو بھائی اس کی بھی ٹیٹو بنا رہا ہے بینہ ٹیٹو کا یہ ہلک سوپر ہلک کیسے ہوگا دیکھو میں نے اس کا ٹیٹو بنا دیا ہے اب میں جلدی جلدی سے اس کے اندر کلر بڑھ دیتا ہوں اس کے بعد یہ پوری طرح سے کپلیٹ ہو جائے گا دیکھو میرا یہ کپلیٹ ہو چکا ہے او گائز اپنا یہ سوپر بلو ددو ہلک تیار ہو چکا چلو دیکھتے ہیں یہ ریال لائپ میں آتا ہے کی نہیں یہ دیکھو فلیٹ ہو پیپی ہے آگیا میرا سوپر ددو بلو ہلک اور اب بتاؤ یہ کتنا زیادہ پیارفول ہے او رہے سنچان یہ تو دیکھنے میں کپی جوڑا خدر ناگ لگ رہا ہے پر یار فائٹ کے بعد ہی پتا لگے گا کہ اپنا ددو ہلک جیتے گا یا وہ او رہا بٹوگا تم کو سکھے کھا میرا اتنے بڑا بڑا مسلز دیکھ کے تم کا بھروسہ نہیں ہو رہا ہے تم دیکھتے جاؤ مان اس کے تاؤں یہ توڑ کے تمہارے لیے لے کر کے آنگا ارے سنچان ہم آتے ہیں یار اس کو ہرا کر کے چدے پھٹے ددو ہلک ارے یار اپنے ددو ہلک تو ہاتھ سے لیجر گنا رہے ہیں یہ بھائی شاہب یہ جو پھائٹ لیجر کے ہو رہی ہیں اوئی سنچان کا بچے تُو نے ددو ہلک کے اندر کس کا پاور ڈال دیا فلاسو پیپی ہے میں نے ددو ہلک کے اندر آئرن مین کا پاور ڈالا ہے کیونکہ یار آپ کو پتہ ہے نا اس مکڑی والی ٹرین کے اندر لیجر والی پاور ہے اور لیجر والی پاور بس ہمارے آئرن مین بھائی کے پاسی تو ہے ابھی یار یہ مقابلہ تو کافی جادہ تکڑا ہونے والا بٹ گائز یہ ٹرین تو کافی خطرناک ہے یار ہمارے ددو ہلک کو بھائی یہ پھونج دے رہی ہے ابھی یار اسے چلتا رہا ہے گا تو اپنا ددو ہلک تو بھائی فرائی ہو کے نکلے گا ابھی یار اس کے سامنے تو ددو ہلک بھی کچھ بھی نہیں ہے یار یہ ددو ہلک کو بھی ہرا رہا ہے اوہ گائز فائنلی اپنے ددو ہلک کا ایک اٹیک تو لگی چکا یار اس کے اندر اوہ نے 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 بھائی یہ تو گڑ بڑ ہو گئی مجھے تو پہلے ہی پتہ تھا کہ یہ ددو ہلک کسی کام کا نہیں ہے یار یہ ددو ہلک کی فائٹ نہیں ہے بھگا جو بڑے اوچھے نہ ہوگا اوہ شاپ کا بچہ چونے کیا بولا کہ مجھ سے نہیں ہوگا پسٹو دیکھتا جا میں اپنی شاری چاکت لگا رہا یا تو میں رہوں گا یا تو یہ جا بیس ددو ہلک اب یہ کر سکتے ہو اوہ نہیں یہ تو ہمارے ددو ہلک کی دھولائی بڑی بڑی ترسے کر رہا ہے یار اس کے پاس چیچے ہاتھیں یہ چیٹنگ ہو رہی ہے اوہ بھائز اب ہمارے سوپر ددو ہلک نے تو یار پوری جان لگا دی فائٹ کے لیے گائز ہم لوگوں کو ایک لائک دو کرنا پڑے گا چل دیزے ویڈیو کو لائک کر دو اور کمنٹ باکس میں سوپر ددو ہلک اوہ پہ لکھ دو یار اوہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے اب آپ نے د ددو ہلک کو مار پڑ رہی ہے اوہ بھائز اور لگتا ہے یار ہمارے سوپر ددو ہلک نے اپنی ساری طاقت لگا دی ہے چو چو چالس ٹرین کو ہرانے کے لیے اور یہ دیکھو گائز مجھے لگتا ہے کہ وہ ہار بھی گیا ہے فائنیلی گائز ہمارے ددو حلک نے سٹرین کے بچے کو ہر رہا دیا یار کمال کر دیا بھائی مجھے تو پہلے بھالک تھے ہمارے ددو حلک کافی جد دکتو رہے ہم نے کہا بولا تھا بچوا ہم نے سامنے ارے یہ کہ مجھے تو لگا تھا یہ مر گیا پر یہ پھر سے واپس کسی آ گیا او نہیں گائز یہ ہار کیوں نہیں مانتا ددو حلک بھاگ جاؤ آسے نہیں تو وہ مارا جائے گا ارہا تم نہیں بولتے تو بھی میں بھاگ جاتا میں پاگل تھوڑی ہوں گائز ہمارے ددو حلک نے کافی اچھا کوسس کیا بڑھ بھائی صاحب وہ ٹرین وہ ٹرین کافی چودہ خطرناک ہے یار اور اس کو ہرانے کے لیے کچھ الگی کرنا پڑے گا تو گائز اس بار ڈراغ کرنے کے لیے میں جانے والا ہوں کیا بات کروں فرنسو بھی بھی ہے آپ کو پتہ ہے اپکا پٹنے والے ہوں اگر ہم اور چوب دونوں مل کر کے نہیں ہر پائے تو اب کہہ رہوگی اوئی سینچین تو جتنا سمجھتا ہے نا میں اس سے کافی زیادہ طاقتور ہوں بس تو دیکھتا جا تو گائز ریڈی ہو جاؤ کیونکہ میں ایک خطرناک حلک بنا رہا ہوں تم لوگ جلدی سے کمنٹ باکس میں جاؤ اور فلاس اوپی لگ دو گائز ارے یا اس کے بھی تو تو سنگھ ہے کہیں تو پھر سے ڈیمن حلک تو نہیں بنا رہا ارے چاپ یہ کوئی نارمل ڈیمن حلک نہیں ہے بلکہ سوپر ڈیمن حلک ہے اور تو اور تجھے یہ پتہ ہے کہ یہ چھوٹا موٹا بھی نہیں ہے جائنڈ سوپر ڈیمن حلک ہے بس تو دیکھتا جا یہ دیکھ میں نے اس کے یہاں پر چیست بنا دیئے اور یہ بنا دیا میں نے اس کا باعث اب اب میں اس کے پیر بنا دیتا ہوں تھوڑے پیر کے پاس مسلز دے دیتا ہوں جس سے یہ اور بھی جادہ طاقتور لگنے لگے یار سچ بولو تو یہ دیکھنے میں کافی جادہ ڈگڑا لگ رہا ہے ارے چاپ چونکہ یہ بلو سوپر ڈگڑا ہے بس تو دیکھتا جا یہ ڈیمن تو ہے بلکہ کافی جادہ تگڑا بھی ہے یہ دیکھ بھائی میں نے اس کے ہاتھ کے پاس بھی سیڈنگ ویڈنگ کر دیا ہے ٹھیک ہے یار ایرن مین تو گائز تم لوگوں کو کیا لگتا ہے میرا یہ سوپر ڈیمن جائنٹ ہلک بھائی سابو شٹین کو ہرا پائے گا کمنٹ باکس میں بتاؤ ٹھیک ہے یار ایرن مین تو گائز تم لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ دیکھ میں نے اس کی سیڈنگ کر دیا اب جلدی جلدی سے بھائی میں اس میں ہائی لائٹنگ دیتا ہوں جس سے یہ اور بھی جادہ 3D لگنے لگے یہ دیکھ میں نے اس کے پیر کے پاس بھی بنا دیا اور یہ دیکھ میں نے اس کے پیر کے پاس بھی سیڈنگ کر دیا اب تھوڑی تھوڑی اس کے ہائی لائٹنگ دیتا ہوں جس سے یہ اور بھی جادہ چمکنے لگے یہ دیکھ اس کے چیش ٹویٹ ساب چمکنے لگا چلو گائز اب باری ہے ٹیٹو بنانے کی اس کے باری میں بھی آپ لوگ ٹیٹو بنائیں گے اس کے ٹیٹو تو صحیح میں کافی جادہ خطرناک لگ رہا ہے اوپی بھی لگ رہا ہے مجھے لگتا یہ صحیح موسٹرین کو ہرا دے گا ارے یہ پک کہا رہے گا تو گائز میرا یہ ڈیمن سوپر ڈیمن جائنٹ بلو ہلک ریڈیو چکا چلو دیکھتے یہ ریال لائپ میں آتا ہے کی نہیں اب بتاؤ میرا یہ ڈیمن ہلک تم لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے کیا لگتا ہے کون جیتنے والا ہے فلاسو بھی بھائی وہ تو میچ کے بعد ہی بتا لے گے گا وہ ٹرین بھی کافی جادہ خطرناک ہے چلو دیکھتے ہیں آپ کا یہ ڈیمن ہلک جیتا ہے کی نہیں اوکے گائز تو چلو جلدی سے ان دونوں کی فائٹ کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہاں پھر کون جیتا ہے تو گائز ہمارا ڈیمن ہلک یہاں پر میچ میں آ چکا اور بھائی مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس مانسٹر کو یہ چھوڑنے والا بھی ہے یہ دیکھو بھائی پیرو لاتو گھوزو سے مار رہا ہے اچھا لگ رہا ہے اپنا ہلک کسی مکڑی کو مار رہا ہے او بھائی شاہب اپنا ہلک لیجر بھی مار سکتا ہے کیا مجھے نہیں پتا تھا ہمارے ہلک پاس یہ والی پاول بھی ہے ہمارا یہ دیمن ہلک کتنا جیدہ بڑا ہے کس کے سامنے یہ ٹرین بھی چھوڑا لگ رہا ہے پر یہ ٹرین کافی جیدہ تاگتوار ہے وہ نہیں یہ کیا ہو کیا ہمارے دیمن ہلک کی تو پوری باڈی پر آگ لگ گئی ہے دیمن ہلک کیا کر رہا ہے تمہارے سامنے اتنا بڑا سمندر ہے جاؤ جاغر کے پانی میں ڈپکی لگاؤ بھائی سامنگ تو مجھ چکی ہے پر تمہیں اس کو بدلہ لینا پڑے گا بھائی پر مجھے ایک بات سمجھنی آ رہی ہے بھائی آکر ہو کیا رہا ہے بھائی اس کو کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ تو کچھ سے بھی گڑبال ہے بھائی یہ ٹرین کچھ تو الگی ہے اس کو فرق کیوں نہیں پڑا بھائی ساب یہ دیکھو یہ پلائنگ کیک مار رہا ہے اپنا ہلک چلو گائیس کا میرے باکس میں جلدی سے لکھ دو چلو گائیس یہ تو کماری ہو گیا بھائی ہمارے ہلک نے ایک بار میں ہی دیکھو کیا کر دیا یا چو چو چالس کو ختم کر دیا بھائی ساب یہ ہوئی نا پاور ایسا لگا کوئی خطرنک مونسٹر آ رہا ہے اوہ نہیں اپنے ہلک اس طرح دیکھ بھائی ادھر کو یہ کار مونسٹر تیری طرح آ رہا ہے اپنے ہلک یہ کیا چیٹ ہے یہ تو کسی ٹائپ کا لاور ڈرائیکل لگ رہا ہے پر یار اچھا ہوا اپنے ہلک نے اس کو ایک پنچ میں دیکھو کتنی جاتا دور پھیک دیا نہیں یا چوب تو سمجھ نہیں رہے اپنے ہلک کے پاس زیادہ پیوہ نہیں ہے اس نے پہلی اپنے آدھے صدیق پیوہ سنچین سے ہی بول رہا ہے بھائی یہاں پر اپنا ہلک اس سے فائٹ کرے گا تو زیادہ دی تک نیٹک پائے گا ہمارے ہلک کو یہاں سے بھاگنا ہی پڑے گا بلاسو بھی بھائی پر اتنے سارے مونسٹر آخر بھیج کون رہا ہے یہاں پر کوئی نہ کوئی تو ہے جو ہماری طرف سے نہیں بلکہ ان کی طرف سے فائٹ کرنے کی کوسس کر رہا ہے آئرن مین ہم لوگوں کو پتہ لگانا پڑے گا کہ وہ کون ہے جو اتنے سارے مونسٹر کو لاؤس اینٹوس پر بھیج رہا ہے اور گائز ہم لوگوں کو ہمارے دیمن ہلک کو یہاں سے نکالنا ہی پڑے گا نہیں تو یار یہ درائی گا لاؤا جو بھی ہے ہمارے ہلک کی جان لے لے گا دیکھو فیرچو بھی بھی ہے ہمارے دیمن ہلک پانی کے راستے سیدھا سے بھاگنا ہی پڑے گا ہم لوگوں کے پاس اور دوسرا کوئی اوپائے نہیں ہے بھائی یہ تو لگاتار حملہ کر رہا ہے بھائی ہمارے دیمن ہلک پہ اوہ نیک گائز یہ گڑبال ہو سکتی ہے ہمارے دیمن ہلک کو پانی کے راستے سیدھا سے بھاگنا ہی پڑے گا آرے یار یہ تو پانی میں بھی کچھ گیا آبے چھوڑ دے یار کتنے دیر پیچھا کرے گا ہمارے دیمن ہلک گائز یہ والا مونسٹر تو کافی جادہ خطرناک نکلا یار مجھے نہیں پتا تھا یہ اتنا چاہدہ شٹرونگ ہوگا بھائی اچھا ہوا یار کہ ہمارے دیمن ہلک ادھر سے نکل چکا ہے اور ہمارے دیمن ہلک کے اینجی کافی جادہ ڈاؤن ہے مجھے لگتا ہے ہمارے دیمن ہلک کو تھوڑی دیر آرام کرنا پڑے گا کسی ایک جگہ پر رکھ کر کے تو بھائیو اگر تمہیں جاننا ہے کہ اس کے اگلے پارٹ میں کیا ہوا کون جیتا ہمارے دیمن ہلک کیا بھائی سب وہ خطرناک لاوہ ڈرائیگن تو اس کا اگلا پارٹ جرو دیکھنا کمینٹ باکس میں پارٹ 3 لکھ دو میں اس کا پارٹ 3 تب لے کر کیا ہوں گا اور گئی سگر آپ لوگ نے ہمارا ویڈیو ابھی تک دیکھا تو کمینٹ باکس میں نمبر 19 لکھ دو جسے ہمیں پتہ چل جائے آپ ہمارے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے ہو اور یار آج کا لائک تارگیٹھا ماتر ایک ہجار ایک ہجار لائک کروا دو یار اس تر محنط شامل ویڈیو بنا کر لاتا ہے تم لوگوں کے لیے تو اس تر تو کری سکتے ہو تو بھائیو جاؤ بھر بھر کے کمینٹ کرو سیئر کرو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو آج کے لئے اتنا ہی ہوپ تمہیں ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور کمینٹ کرو نہ بھولنا آپ لوگوں سے ملتے ہیں ہم لوگ کلک اور دھماکے دار ویڈیو میں